آج ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں ہم نے اپنی ولوگنگ کا آغاز سٹارٹ کیا تھا تو وہ آپ کو بتا چل جائے گا کہ کدھر جا رہے ہیں کس کے پاس ہیں ویسے ہنٹ یہی دے رہتا ہوں کہ طلب ویسے دیکھا جگہ پچھا نہیں جاتی جب ایسے کریں گے تو سمجھ آئے زندہ بھی آئیں کہ نہیں یہ بیٹھی ہے ہماری سوزی سوزی کیسی ہو ماشاءاللہ سے گھوڑی اور اس کی چھوٹی بچیری جس کا ہم نے نام ہتنے شہزادی رکھا تھا یہ دوستو جو ہمارے پاس ہیدھر وائٹ کلر کی پستی ڈاغ تھی چھوٹے کل کدھ گی مستانے کی ریڈ روز کی اور جو ہماری گھوڑی سونے والی تھی اس کی ایک سٹوری اللہ ہے اور یہ جا رہے ہیں جی پپی ڈاغز دونوں ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیب چینل حمید ہے کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ ویلکم بیک ہے جی دوستو آپ کا یوٹیب چینل آج ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں ہم نے اپنی ولوگنگ کا آغاز سٹارٹ کیا تھا ان دو ڈیروں سے تو ہمارے ڈیریں نہیں رہے ہیں پلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں باقی ہم ادھر سے شفٹ ہو گیا دوسرے سائیڈ پ جی در ہم نے نیا ڈیرہ بنائی ہے ابھی آپ کو یہ ڈیرہ پچھان میں بھی نہیں آ رہا گا کی کون سا ہے یہ دوستو گھوڑیاں والا ڈیرہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے جی در ہمارے سارا سائٹ اپ دوسرا باقی تھا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے دیکھا جہاں جگہ پچھان ہی جاتی جب ایسے کریں گے تو سمجھ آئے گی ماشاءاللہ سے گھوڑی اور اس کی جو فیمل ہے چھوٹی بچیری جس کا ہم نے نام حسنہ شہزادی رکھا تھا یہ ہمارے سے کم از کم جدا ہوئے ان کو ہو گئے پانچ چھے منت اور تھی یہ ہرون آباد والی سائٹ پہ ادھر شفٹ کی ہوئی تھی اور اب یہ واپس آئی ہیں تو کافی دوسرا کمنٹ تھے یار آپ کی گھوڑیاں کدھر ہیں کیا سسٹم ہیں ریڈ روز سانول مستانہ باقی گھوڑے گھوڑیاں اور بڑی گھوڑی جو وہ بچہ دینے والی تھی وہ کدھر ہے تو وہ ایک الگ سٹوری ہے لیکن فی الحال کے لیے میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھا رہا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ کہیں بھی نہیں جانے والی ہیں ادھر ہی رہیں گی لائف ٹائم کے لیے کیونکہ گھوڑوں کے ساتھ ان کو ادھر رکھ نہیں سکتے ہیں لہذا بچہری جو ہے میں بھی ان فیوچر ادھر لے جائیں نہیں تو یہ شایر ادھر ہی رہیں گی تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں بچہری کو کافی بڑی ہو چکی ہے اور اس کا کلر وائٹ ہے اس وجہ سے یہ داغ دوگ اس کو لگیا ہوئے مہلے گوچالی ہوئی ہے باقی گھوڑیاں گھوڑی دیکھیں ہاں اتنی بڑی اتنی ویک اتنا بس یہ معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں دوستہ دیکھیں دوستہ اب بچاری ایک کھڑی ہوئی ہے ایک ٹائم ایسا تھا ادھر چھے چھے گھوڑیاں ہوا کرتی تھی جوڑیاں گھوڑیاں سارے ہیں گئی ہیں اپنے کڑوں اپنے کڑوں یہ رہ گئی ہے نا دو رہ گئی ہیں اللہ موڑو کھانے پر تھے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آگے دس جانا بھی ایک ایسا ٹائم آیا اسے چھے چھے گھوڑیاں بنی ہوئی ہوا دیا لیکن انشاءاللہ دوبارہ دوستہ ہم سارا سسٹم کریں گے ہائی سائی صاحب اللہ جہا ہاتھ میں سارا سسٹم مچھے رہی تو اس سب پکڑی نہیں جانی ہے اور علی صاحب کو میں نے کہا ہے پکڑے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پکڑی نہیں جائے گی اس کو اندر کرنا پڑے گا پھر آئے گیا ہاتھ میں تو ایسا ہی آپ اس کا شوق کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے چھے سات مہینہ دی ہو گئی ہے نا سات منت ہو گئی ہے اس کو ابھی اس کی مدر بھی کھولی پھر رہی تھی ادھر باغ میں اس کو بھی صرف پکڑا ہے آپ کو دکھانے کے لئے ادھر سے دوستو ہم جائیں گے ادھر سے واپس امیدان ان کھلا چھاڑ چاہاں کہہ کر کھڑی باس ہوں با کھڑی آٹھنے ہوں گھوڑی دوستو یہ رہی ہے اور وہ چھے رہی یہ والی یہ دیکھیں ہاتھ ہوتا نہیں آ رہی یہ دوستو آخری ادھر ویڈیو میری خیال میں میری بنی تھی ادھر جب گھوڑوں کی فائٹ ہوئی تھی ریڈ روز کی اور مستانی کی تو بس مستانی کی ریڈ روز کی اور جو ہماری گھوڑی سونے والی تھی اس کی ایک سٹوری علید ہے وہ کسی دن بیٹھ کے آپ کو پراپر سنائی جائے گی کہ کیا واقعات کیا سین ہوئے تو جس وجہ سے ہمارے پاس وہ نہیں ہیں اور نہیں ہمارے پاس وہ کبھی آئیں گی ان فیوچر بھی تو باقی اللہ خیر کرے گا یہ گھوڑی اور یہ بچھیری باقی سانوال شہر فنجاب اور جو ہم نے نیا گھوڑا بلیک کلڑ کا خود کا بچھیرہ پر جیس کی ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس تو اللہ خیر کرے گا ایسا اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا لہذا فیلحال جو گھوڑیاں یہ دونوں ہیں بیان اور اس کی جو بیٹی حسن سزادی یہ رہیں گی اس دری اسی دیرے پر ابھی ٹھن وغیرہ بہت ہے گھرے کے چارہ وغیرہ جو ہے وہ ہے نہیں لہذا ان کو باغ میں کھلا چھوڑا ہوئے چارہ وغیرہ کھا پی رہی ہیں تو جب دریاء کا سسٹم تھا تب یہ کھولی تھی انجوائے کر رہی تھی تب یہ ہیل دی تھی اب پھوڑی بہت ویک ہوئی ہوں یہ اتنی بھی نہیں لیکن ٹھیک ہے کام سلسل جل رہا ہے ان کا یہ در آخری ویڈیو دوستو میری وہ آئی تھی میرے خیال میں مستانی اور ایک فائٹ ہوئی تھی اس کے بعد ہم آئے تھے ویزٹ کرنے کے لیے دریاء آگیا فوری سے لحاب آگیا تھا تو اس کے بعد کوئی ولوگ نہیں آیا ادھر باقی انشاءاللہ ولوگ کا سیٹم ہمارا سارا سسٹم ادھر شفٹ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کبھی ادھر جائیں گی باقی ادھر ہم آئے ہیں کچھ کام تھے اور ادھر سے ہم نے واپس جانا ہے ادھر دیرے پہ ادھر رات کو پہنچیں جائیں گے تو تھوڑا بہت ولوگ ادھر بنائیں گے اور پھر ادھر سے ہم نے گھر کچھ جائیں اب یہ الیسرین وغیرہ سارے ادھر ہی رہتے ہیں ان کا گھر یہ بھی واپس آ چکے ہیں جانور وغیرہ لے کے آکے کیونکہ ادھر جنہوں نے جانور رکھے ہوئے تھے وہ دیواریں ان کی گر گئی تھی ساری کی ساری یہ والی جو دیواریں تھی یہ ساری گر گئی تھی اور انہوں نے یہ دیکھیں چھاپے وغیرہ لگا کے کور کیا سارا سسٹم بچیری دوستو بچیری لیفٹ کراری کہیں سے بھی آپ کو زاکر سے ملواتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان یہ بیٹھا زاکر دوستو بیلی سارے آن دین گھوڑیوں شنید دوبارہ پجھاؤ انشاءاللہ پجھاؤ انشاءاللہ پجھاؤ انشاءاللہ پجھاؤ انشاءاللہ پجھاؤ انشاءاللہ ویڈیو شیٹیو تیجو گھوڑے مل رہی ہو یہ سارے آن دین بڑا یاد ہم دی یہ بڑے کمال دین یہ دوستو جو ہمارے پاس ہیدھر وائٹ کلر کی پستی ڈوگ تھی چھوٹے کادگی 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 دوستو واپس ڈہرے پہ پہنچیں گھوڑوں کو دوستو روٹیاں وغیرہ سارا کچھ کھلا اکھلو کا اور اب ہم جانے کی تیاری کر رہے ہیں واپس گھار کی طرف اور یہ جا رہے ہیں جی پاپی ڈاگز دونوں اور یہ جا رہے ہیں جی پاپی ڈاگز دونوں یہ میل اور دوسری فی میل جو ہے یہ تجہ سے بیٹھا ہوئے بچے یہ ہم نے رکھنا دوستو یہ والا جو یہ والی فی میل پھر رہی اور یہ ایک میل جو تھا یہ والی دوستو فی میل یہ جاری در سے اس کا ادھر آخری دن اور اتنی ایک سائٹیٹ ہوئی کھڑی ہے چلو بھائی چلو بھائی ان کو لے کے چلتے ہیں یہ دوستو ان کے مدر ہے ایک پپی ہم نے رکھا یہ مل جو ہے یہ مل جو ہے یہ دوستو ان کے مدر ہے ایک پپی ہم نے سے کھولے پھر رہے باقی جانور وغیرہ سارے اندر ہو چکے ہیں تھنڈ بہت زیادہ ہم نے ادھر سے جانا ہے سیدھا ڈنگا بھونگا تو باقی ادھر جائے کہ آپ کو دکھاتے ہیں سوزی اور بیلا پھر بلوگ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ادھر تو مزید کچھ دکھانے کو ہے نہیں بس یہ ہے کہ ہم ادھر ڈیرے پہ پہنچے اور اگر سے نکلتے ہیں اس کے دوستو جو ہم پپی لے کے جا رہے ہیں ڈگی کے اندر رکھ لیے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں جی ڈاغز کو لے کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے زندہ بھی آنکہ نہیں یہ بیٹھے ہماری سوزی سوزی کیسی ہو ہیلو کرو سب کو بڑے ایسے بات دیکھ رہے ہیں بھئی ہیلدی ہے بیٹھے دیکھو کیسے ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ڈھانڈ ہے ڈھانڈ ہے بھائی ڈھانڈ ہے یہ دیکھو بیٹھو سناؤ چل کاٹ کبھلا باہر ڈھانڈ ہے یہ چھاڑ دیر اندر ڈھانڈ ہے کے شاہ ان کو دوستوں چھوڑتے ہیں ہیدھر یہ ڈھانڈ ہے میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کندر جا رہے ہیں باقی یہ دیکھیں ہمارے پپیز آ چکے ہیں ادھر وہ ابھی سے سوری کے ساتھ گسا کر رہے ہیں بڑی تیز ہے یہ ڈوگ بس مسنگ یاد آئے گے ان کی آجی تو اس ورات بہت لیٹ ہو گئی تھی وہ لوگ انڈ کرنا میں بھول گیا تھا تو میں نے سوچا بلوگ اب انڈ کر لیتے ہیں کل ہم چھوڑ کے آگے تھے اور اب وہ مالک کے پاس پہنچ گیا ہوں گے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کے پاس ہیں ویسے ہنٹ یہی دے رہے تھا کہ طلب آئی کے پاس ہی گئے ہیں ہنٹ بلکہ ان کے ولوگ میں آپ دیکھ لیجئے گا فلوگ کا پھر ادھر ہی انڈ کرتے ہیں دوستو تو امید ہے آپ کو ہمارا آجی آج کا ولوگ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اللہ حافظ